بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ رمضان کو افتاری میں بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ماش کی دال لی ہوئی ہے یہ تقریباً ایک پاؤ ہے جو ہم نے دو سے تین کینٹس کو گیلا کیا ہوئی ہے گیلا کیا رکھا تھا اب ہم نے اس کا پانی نکال دیا جس کے لئے ہم نے یہ لہسن لیا تھوڑا سا یہ ہم نے ایک چمی لال مچ ایک چمی نمک ہاف چمچ ہم نے یہ زیرہ لیا ہوئی ہے اس سے تھوڑی ہم نے جوائیں یہ میٹھا سوڈا ہاف چمچ یہ تھوڑا سا پانی رکھا ہے ہم نے بلاڈ کر دیا جوہ ملیا ہے ہم نے پر پانی کھائیے میں دال ہم نے ہم نے دیا ہے اب یہ سارے مسال آدھا اس کے اندرے میں دیلیں گے وہ ہم نے دیا ہے اب ہم اس کو بلینٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں ہمیں ظلے د Brill ضرورت ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی ضرورت ہوگی ہے اور ہم ایسے ہی چاہیے تھا ہم نے دیا ہے ہم نے مٹھا ایسےب کر دیا خونوم کے بولoccل ہم نے آف چلlane سری جاؤ� یا تو مٹھ آپ کو بلانیا کر دیا ہے پانی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اسے بطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئل ہمارا زرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ چمچ ہے ایک ایک چمچ بڑھ کے ڈالتے جائیں چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے ڈال لیں زیادہ بڑے نہیں ڈال لیں ہم نے تھوڑا سوڈا ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم نے سوڈا ڈالا ہے وہ پھول جائیں گے ایسے ہم نے نکال لیں جیسے ہم پھولے نہیں ڈالتے چاہے آپ چمچ کی مدد سے ڈال لیں اور چاہے ہاتھ کی مدد سے ڈال لیں اب ہلکی کر دیں نہیں ہے ہلکی آج بھی ہم نے اس کو پکانا ہے دو منٹ کے پاس ہم کو ان کا سیر ان کی چین کر دیں گے یہ دیکھیں الحمدلیلہ اب ہم اس کو مزید تھوڑا سفتائیں گے یہ دیکھیں الحمدلیلہ یہ تیار ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں بڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے نورمل پانی لیا ہے کیونکہ یہ بڑے ہم نے ابھی بنائے ہیں اگر آپ نے پہلے یا دو یا تین دن پہلے بنا کر رکھے ہیں تو اس کے لئے آپ نیم کا پانی لیجئے اور اب ہم نے جتنے بنانے ہیں ہم اس کو پانی میں ڈپ کر دیں گے اور باقی جو بچیں گے ان کو فریز کر لیں گے یہ دیکھیں اتنے میں نے رکھ لی ہے اور اتنے میں نے پانی میں ڈپ کر لی ہے اب ہم ان کو تقریباً دس منٹ پانی کے اندر رہنے دیں گے کیونکہ یہ بہت پانی سے جذب کرتے ہیں ادھر دیر میں ہم دہیں تیار کر لیتے ہیں دہیں تیار کرنے کے لئے ہم نے یہ ایک کلو ہم نے دہیں لیا دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا گارہ دہیں ہیں یہ ہم نے کھیڑے ٹوماتر پیاز یہ نمک یہ پونہ چمہ ہی نمک ہے ہاف چمچ ہماری کالی مرچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑوں میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے یہ سبز دنیاں سبز مرچیں ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ دس منٹ ہو چکے ہمارے اب ہم اس کو ہاتھ کی مز سے ہم نے اس کو ایسے پکا نا اور ہلکے سے دبا کے نا اس کا پانی نکال دینا یہ دیکھیں ہلکے ایسے ایسے یہ دیکھیں پانی میں ڈپ کرنے سے اس کا اوئل بھی نکل گیا پانی کے اندر ہی اور یہ بلکل اوئل فری ہو گئے یہ ہم نے بڑا برطن رہ لیا اب سب تینے اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں دہیں کھٹا ہوتا ہے ابھی تو اتنا کھٹا نہیں ہے لیکن گرمیوں میں یہ کھٹا ہوتا ہے اس لئے آپ دودھ شامل کر لیا کریں تو یہ زیادہ فٹا نہیں ہوگا آدھے کے اندے کے لئے ہم نے اس کے اندر ڈپ رہنے دینا ہے تاکہ نہیں اچھے سے بڑے کے اندر چلا جائے ابھی آپ جائیے گا نہیں آخری لک ابھی آپ نے دیکھنی ہے آدھے کے اندے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آدھے کے اندے کے لئے میں نے اسے فریضر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھنڈا بھی ہو جائے تو یہ آخری لک دیکھ لیں اب میں اور کیا کہوں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو خود ہی پتا چال جائے گا یہ بہت زیادہ مزے کے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اگلی ریسپی لے کے اگر کسی نے ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو پلیس پلیس کر لیجئے اللہ حافظ کے لئے چیزار دیکھیں ٹھڑڑқ دیکھیں دیکھیں ٹھیک 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 موسیقی